ہزاروں گولیوں سے نہ مرنے والا سلطان راہی صرف ایک گولی کا شکار ہو گیا آج ہم بات کریں گے ایسی شخصیت کے بارے میں جس کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری یتیم ہو گئی جس کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری کو وہ عروج حاصل نہ ہو سکا جو اس کی زندگی میں تھا جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں اس شخصیت کی جس شخصیت نے پاکستانی فلم انڈسٹری پر دو تہائیوں سے زیادہ راج کیا جی ہاں ہم بات کریں گے سلطان راہی صاحب کی زندگی کے بارے میں سلطان راہی کا اصل نام سلطان محمد خان تھا راہی ان کا تخلص تھا سلطان راہی بھارت کی ریاست اطر پردیش کے زلہ مظفرہ نگر میں 1938 میں پیدا ہوئے تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے زلہ گجرہ والے میں آگئے اور اپنی پریمری تک تعلیم یہاں سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے فلمی زندگی کا آغاز کیا فلمی زندگی میں 1962 میں پہلی فلم باغی میں ایک معمولی سے کردار سے اپنے فلمی زندگی کا آغاز کیا اس کے بعد سلطان راہی صاحب نے یک کے بعد دیگر بہت سے فلموں میں چھوٹے موٹے رول ادا کیے اور 1970 میں سلطان راہی صاحب کی فلم بابل ریلیز ہوئی فلم بابل میں سلطان راہی نے ایک بدماش کا کردار ادا کیا جس کے کردار کو بہت شرحہ گیا اس کے بعد فلم بینوں کی نظریں سلطان راہی پر پڑھنا شروع ہو گئیں 1978 میں سلطان راہی کی فلم بشیرہ ریلیز ہوئی جس میں سلطان راہی نے ایک ڈاکو کا کردار ادا کیا اس کردار نے سلطان راہی کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا اس کے بعد سلطان راہی کی فلم وحشی جٹ ریلیز ہوئی تو سلطان راہی پاکستانی فلم انڈسٹری کے بڑے اداکاروں میں شمار ہونے لگے پھر انیس سو اناسی میں سلطان راہی کی فلم مصطفہ کریشی کے ساتھ مولا جٹ ریلیز ہوئی جس کو آج تک پاکستان کی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی فلم سمجھا جاتا ہے اس فلم میں سلطان راہی اور مصطفہ کریشی کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا پھر ایک وقت آیا کہ پاکستانی فلموں میں پچانویں فیصد فلم سلطان راہی کی ہوتی تھی سلطان راہی کے بغیر فلم کی کامیابی کو مشکل تصور کیا جاتا تھا اتنی شہرت کے بوجود بھی سلطان راہی سا بلکل مغرور انسان نہ تھے بلکہ بہت سادہ انسان تھے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور زمین پر ہی سو جانا پسند کرتے تھے وہ تحجت گزار انسان تھے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتے اور بقائدگی سے تحجت بھی ادا کرتے اس کے علاوہ سلطان راہی صاحب نے سات حج ادا کیے اور کئی مساجد بھی قائم کی سلطان راہی نے اپنے گھر میں بھی مسجد بنا رکھی تھی سلطان راہی صاحب بہت محبت کرنے والے انسان تھے جب وہ کام پر جاتے تو سب سے پہلے اپنے ساتھ کام کرنے والے چھوٹے اداکاروں کو ملتے ان کا حال چال پوچھتے اور سلطان راہی صاحب بہت محنتی انسان بھی تھے وہ صبح آٹھ بجے سیٹ پر پہنچ جاتے تھے اور روزانہ سات سے آٹھ فلموں کی شوٹنگ میں حصہ لیتے ایک فلم کو وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا ٹائم دیتے پھر اگلے سیٹ پر چلے جاتے ان کا ایک کول بہت مشہور تھا وہ جب بھی کسی بھی سیٹ پر جاتے تو جا کر یہ کہتے کہ نلکہ آ گیا جائے جلدی جلدی پانی پر لو سلطان راہی صاحب نے سات سو سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں زیادہ تار فلمیں پنجابی تھی سلطان راہی صاحب پاکستانی وہ اداکار ہیں جن کا نام کنگز بوک آف ورلڈ ریکارڈ بوک میں بھی درج کیا گیا فلم میں وحشی نظر آنے والے انسان ذاتی زندگی میں بلکل برعکس تھے ان کی خواہش تھی کہ ان کو رومنگ ٹنگ رول ملے لیکن ان کی یہ خواہش ان کے دل میں ہی رہی انیس سو باسٹس سے لے کر انیس سو اکتر میں جب ان کی فلم بشیرہ ریلیز ہوئی تو بشیرہ فلم سے لے کر انیس سو چھانوے تک آخری فلم سلطان راہی صاحب نے سخی بادشاہ کی سلطان راہی صاحب کی کوئی ایسی فلم نہ تھی جس فلم میں ان کو ناکامی ہوئی ہو اور اس فلم میں اداکاروں اور حیدیت کاروں کو کوئی نقصان پہنچا ہو سلطان راہی صاحب کو نو جنوری انیس سو چھانوے کو گجرہ والے کے قریب ناملوم افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا گیا جب سلطان راہی کو قتل کیا گیا تو اس وقت گاڑی کا ٹائر پینچر ہو چکا تھا اور ڈرائیور ٹائر چینج کرنے میں مصروف تھا اور سلطان راہی صاحب اپنی گاڑی کے باہر نکل کر کھڑے ہوئے تھے کہ قریب آ کر ایک گاڑی رکھتی ہے اور اس گاڑی سے دو بندے باہر نکلتے ہیں اور سلطان راہی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کون ہو آپ تو سلطان راہی نے جواب دیا کہ میں سلطان راہی صاحب ہوں تو اس بندے نے پوچھا کہ آپ وہی سلطان راہی ہو جو فلموں میں کام کرتے ہیں اور ہزاروں گولیاں لگنے کے بوجود بھی اٹھ کر کہتے ہیں ماں تو میں آپ کو ایک گولی ماروں گا اور آپ اٹھ کر بولیے گا ماں تو سلطان راہی صاحب نے کہا بھائی وہ تو فلم ہوتی ہے اتنے میں انہوں نے پسٹل نکالا اور فائر کر دیا جو سلطان راہی صاحب کی آنکھ کے بالکل نیچے لگا اور اسی وقت سلطان راہی صاحب دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلطان راہی صاحب کو قتل کروانے میں آصف علی زرداری کا ہاتھ ہے جو کہ امریکہ میں ایک ہوتل تھا سلطان راہی صاحب کی جو پروپٹی تھی تو آصف علی زرداری اس ہوتل کو خریدنا چاہتے تھے لیکن سلطان راہی صاحب کے انکار پر سلطان رحی صاحب کو قتل کروا دیا گیا اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سلطان رحی صاحب کو صرف اسی وجہ سے قتل کروایا گیا برحال جو بھی ہوا یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے لیکن ہماری دلی طور پر یہ دعا ہے کہ سلطان رحی صاحب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائے آمین سمم آمین